آئی ایشو 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 ہیلو ایفریون کیسے آپ سب آشا کرتی ہو آپ سب بہت اچھے ہوں گے اور دیکھئے بچوں کی فرمائش کے قرار میں نے دال انکوری دال جو کی میں ناشتے میں بنانے والی ہوں سب ہی کے لیے اور دیکھئے میں نے آلو بھی وائل کر لیے ہیں اور یہ دال میری میں نے دو دن پہلے اس کو بھگویا تھا کیونکہ وہی تھنڈ ہے تھنڈ کے قارن انکورن تھوڑا سا لیٹ ہوا ہے لیکن بہت ہی اچھا ہوا ہے اس کے بعد میں نے ابلے ہوئے آلو اور اس میں چوپر میں سے میں نے کر لیے دیکھئے آلو بہت ہی بریک ہو گئے ہیں اور پیاز ٹاماتر اور نیمبو اور بھئی ہارا دھنیا ہاری مرچی کا پیسٹی اس میں ڈالا ہے اور چاٹ مسالہ ڈالا ہے اور ہماری چاٹ بلکل ریڈی ہے تو بھئی آپ بھی انجوائے کیجئے انکوری تال جو کہ سبھی کے لیے چھوٹے بڑے سبھی کے لیے بہت ہی پوسٹک ہوتی ہے اور ایک اچھا ناشتہ ہمارا مورننگ میں ہو جاتا ہے تو بھئی یہ ناشتہ کرتے ہیں ابھی آپ سے ملتے ہیں شام کی چائے کے ساتھ اب یہ دیکھئے شام کی چائے کے ساتھ سمو سے آگئے ہیں بھئی بچے ہیں چھوٹیاں پڑی ہوئی ہیں اور یہ دیکھئے ہیں یہ کمال ہوا ہے آج یہ دیکھئے ہیں دونوں بچے پجا جاتے ہیں موسیقی تو بھئی اب میں دکھا رہی ہوں آپ کو نیکس دے کا روٹین اور نیکس دے میں پلان بنا ہے سبھی بچوں نے بہت جد کی تھی دو اور دین سے وہ کہہ رہے تھے کہ ممی بریڈ پیزہ بناو بریڈ پیزہ بناو تو دیکھئے میں نے اس کے لیے لیے ہیں پیاج ہری میچ کیپسکم لیا ہے اور بھئی سویٹ کورن ہے ٹمائٹو ہے اور بھئی آلو مٹر جو بھی آپ کے گھر میں سبجی ابلے بلائے بھئی دیکھئے میں نے چوپر سے ساری سبجیوں کو بہت ہی اچھے سے چوپ کر لیا ہے ٹمائٹر مٹر سویٹ کورن کو بلکل ایسی تھوڑا سا بوائل لگایا تھا اور بھئی یہ دیکھئے پیاج ہے یہ ادھر آلو ہے اور کیپسکم ہے ان کا مکس اور ایک دم کلر فول بریڈ پیزہ بننے والا ہے آج اور بھئی آر جس نے سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کیجئے جلدی جلدی اور انجوائے کریں گے آج بریڈ پیزہ کا ایک دم کلر فول بریڈ پیزہ اور ہیلدی اور ٹیسٹی بریک فاسٹ جو کہ آپ کھائیں گے تو کھاتے ہی رہ جائیں گے اور بار بار بنانے کا آپ کا مند کرے گا اسے ہر سندے سے بنائیں بہت ہی ہیلدی بریک فاسٹ ہے اب دیکھیں میں نے لی ہے تھوڑی سی ایک کٹورہ ملائی اس میں گھی ڈالنے کے آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ملائی میں آلریڈی چکناپنا آپ کے پاس آ جاتا ہے اور اس کے بعد دیکھیں میں نے لی ہے لگ بھگ ایک کٹوری سوژی ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں اب میں کیا ڈالوں گی اس میں میری ممی مجھے بتا رہی ہے اب میں ڈال رہی اس میں اوری گینو ڈالا ہے میں نے اس میں ڈیڑھ چمچ یہ ڈالا ہے بھئی میں لال دیں سوکھی ہی لال مٹھ چھوٹی اس کو پیس رکھا ہے نمک پیس رکھا ہے اس میں نمک پورا ہے بس بس سارا نہیں سارا نہیں بس سارا سارا ساری 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 سبزی گیرک اور گروڑ دیشن خوب اچھی تری تو بھئی اب آپ نے دیکھا کہ ہر بار ممی بناتی تھی تو اس پر میں نے کہا ممی میں ہی ٹرائے کرتی ممی وہ بتاتی جا رہی ہے اور جیسے جیسے ممی کہہ رہی ہے میں کرتی جا رہی اور آپ بھی دیکھ سیکھتے جائیے کیسے کیسے یہ بنتا ہے بہت ہی ٹیسٹی لگتا اور میں نے فرس ٹائم اپنے ہاتھ سبنایا میں تو سیکھ نے کا کام کرتی تھی اور جو یہ بیٹر تھا ممی کافی اچھا لگتا ہے کھانے میں اور یہ دیکھ اس کو اچھے سے ملانا ہے ملائی اور سجی کو ملاتے جانا ہے بہت اچھے سے میش کرنا ہے ہمیں تاکہ نمک میچ ایک ایک کھونے میں مل جائے اور جو ملائی ہے ہماری سارے بیٹر بہت اچھے سے مل جائے اور اس کو اچھے سے ملانے کے بعد ہمیں کم سے کم آدھا پونہ گھنٹے کے لئے ریسٹ پر چھوڑنا ہے کیونکہ ہماری سوجی ہوتی ہے وہ تھوڑا سا فولتی ہے اب دیکھئے میں آپ دکھا رہی ہوں جب میں اس ریسٹ پر چھوڑنے کے بیٹر کتنا تیار ہوئے بریڈ پیزا کا بیٹر ریڈی ہے بلکل ہم بھی ریڈی ہیں بھئی بناتے ہیں بریڈ پیزا بچوں سے ویٹ نہیں ہو رہا بلکل بھی اور میں بناتی ہوں دیکھئے بریڈ پر اسے لگانا ہے چمچ کی سائدہ سے جس بھی جیسے بھی بھی جھوڑ کی ہے اگر لو فیٹ والا دودھ ہے تو آپ کو ایک چمچ گی آپ کو اس پیٹر میں ملا لینا ہے نہیں تو یہ آپ کے فرائنگ پین پر پی 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 جائے گا کھیک ہے جی پل پی ملائی تھی کیونکہ اس میں چکنا پند ہوتا ہے تو اس لیے ہم نے گی کو آوائٹ کامیاب ہے اور دیکھ مٹر کو بی چوپ کر لے تو بی ٹر رہے گا اور اگر آپ ثابت مٹر لیتے ہیں تو اس کو ہلکا سو بوائل جرور لگائیں کیونکہ مٹر کا کچھا ہونے کا ڈر رہتا ہے تو میں تو چوپر میں ہی نکال لیتی ہوں کافی صحیح رہتا نہیں ڈالا ہے اپنے آپ ہی دیکھ بلکل اپنے آپ ہی جگہ چھوڑ کے فسل فسل کے اگ دم دیکھیں کتری اچھے سکھائی ہو رہی ہے برے پیزا کی ہمارے اور بلکل بھی نہیں چپ کا آپ نے دیکھا ہوگا کی بھائی ممی کے بتائے انسار کرو گی تو چیز تو ہماری اچھی بنی ہی ہے برے پیزا کرنچی کرسپی سوس کے ساتھ کھائیں ٹومیٹو کچپ کے ساتھ کھائیں اور لوت پوٹھائیں ہماری تھالی بلکل ریڈی ہے بھائی دیکھ دونوں بچوں کو میں دیج سرب کر دیا ہے اب اپنا آرام سے گرم کھائیں گے ہم بھی انجوائے کرتے ہیں برے پیز جگہ ست کو کھلانے کی بعد اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے جلدی سبسکرائب کیجئے اور گھر پر بنائیں برے پیزا میں نے دوسری برے منگ لیا ایک میری ختم ہو چکی ہے اور بناتے 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 ہوں میں تو چائے کے ساتھ ان کو جوائے کرتی بچوں کو دودھ دیا ہے اور میں نے بنائی اپنی سپیشل ادرک والی چائے میں ان کے ساتھ برے پیز جوائے کروں گی اور بھائی اب آپ سے ملیوں گی نیکس بلوگ میں تب تک کے لیے گوڈ بائی اب ہم آپ سنی لیں گی سا سو رال میں نیکس بلوگ میں اور دیکھیں ملی نے عوی کو کام کرنے کے لئے کیا سکھ گئی ہو گئی لاست ڈی ملی کام لاغ کرنے بڑتنا کا ٹین ملی بڑتنا کریں سو کریں ملی ایک بار بورا کریں دوبار اچھا کریں جنو نی آج کھانا نی نی نو بجے ساڑ نو بجے تک سو ری ملی 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 ی